روحانی ترقی کے میدان میں نیو ڈائیف انسٹیٹیوٹ مختلف قدمات میں سرگر میں آمد مثلاً روحانی ترقی کے لیے بائبل مقدس پر مرنی پیغامات اردو اور انگریزی زبان میں بیش بار نایاب نسانی روحانی ترقی کے لیے آڈیو اور ویڈیو بائبل میسیجز ہر خاص و عام کے لیے بلا معافظہ سرٹیفکیٹ لیول کے آن لائن بائبل کورسز اوپن ایر عبادات اور یوت سیمینارز اور مزید بہت کچھ جاننے کے لیے بزر کیجئے www.newlifeinstitute.org مسیح خداوند کے مبارک اور جلالی اور افضل ترین نام میں جو سب ناموں سے افضل اور عالی ہے اور جس جیسا نام کسی دوسرے کو بخشا نہیں گیا وہ جو اول اور آخر ابتدا اور انتہا الفا اور اومیگا ہے اس کے مبارک ترین نام میں آج یہ چھوٹا سا خادم آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور خداوند کا ممنون ہوں جس نے اس الیکٹرانک میڈیا کے وسیلہ سے ہمارے لیے یہ سہولیات میسر کی ہیں کہ ہم مل کر خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو دنیا کے خواب کسی ہی خطے میں کیوں نہ موجود ہوں سننے والے اور سیکھنے والے ہو سکیں ایک ایک بات کے لیے ہم خداوند کا شکر اور اس کی تعریف کرتے ہیں اس کا یہ احسان اور اس کا یہ کرز چکانے کے لیے انفاظ کہاں سے لائے خداوند کا شکر ہو کہ وہ ہماری زندگی میں بار ہا بار ایسے بواقع بخشتا ہے کہ ہم مل کر اس کے قدوس نام کو جلا دے سکتے ہیں عزیزوں آج کے دن ہم اہدِ اتیک کی قطب کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو میرے حصے میں آج ریفرنس حوالہ یا مطن یا باب آیا ہے وہ نہمیہ پانچ باب ہے اس سے پیش تر ان چار ابواب پر مختلف خدام مسیح کے وسیلہ سے ہم سیکھتے چلے آئے اور آج اس پانچویں باب پر بات کریں گے یاد رہے کہ ازرا اور نہمیہ ان اسیران میں سے تھے جن کو بابل لے جایا گیا اور اب شاہِ فارس خورس سے خدا نے بات کی اور اس کے دست اندازی کے سبب سے شاہِ بابل تیار ہو گیا کہ کافلوں کی صورت میں ان یہودی اسرائیلی لوگوں کو واپس جانے دیا جائے ازرا کی کتاب میں ہم نے دیکھا کہ وہ پہلا شخص تھا قائن جس کے ذریعہ سے پہلا کافلہ لوٹا شہرِ یروشنیم اور خانہِ خدا کی اس سرنو تعبیر کے لیے اب دوسرا کافلہ آتا ہے جس کا قائد اور جس کا رہنما نہمیہ تھا اور انبیاءِ اسگر میں سے یہ ایک کتاب اہدِ اتیک میں ہمیں نظر آتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب خورس کے حکم سے کافلہ در کافلہ یہ لوگ واپس آنے لگے تو اس نے نہمیہ کو جو بابل میں بادشاہ کا ساکی تھا اب یہودہ کا یعنی یروشنیم کا حاکم بنا ڈالا گورنر کی ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے اور اس شخص کے دل میں یروشنیم کے شہر کی خاطر غیرت تھی خدا کے گھر کی غیرت اس کو کھا گئی تھی جب وہ شہر یروشنیم میں واپس لوٹتا ہے فصیل یروشنیم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے لابیوں اور کاہنوں اور دیگر کام کرنے والوں کو فصیل یروشنیم کی تعبیر پر فائز کرتا ہے ان پہلے چار ابواب میں ہم آرڈی ان باتوں پر غور کر چکے ہیں دوسروں کی طرف سے جو ان کے ہم ایمان نہ تھے مخالفتیں بھی ہوئیں لیکن ان مخالفتوں میں وہ ثابت قدم رہے اور یاد رہے میرے بھائیو میری بہینو سامین و ناظرین کہ جب بھی خدا کا کام کیا جائے یعنی خدا کے لیے کیا جائے جو بھی کام خدا کے لیے اور خدا کے جلال کے لیے کیا جائے تو مخالفوں کو ہم جو مخالفتیں ہیں ان کی توقع کریں یہ ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے کہ چونکہ میں خدا جلال کے لیے اس کی عزت اور اس کی شان کے لیے ایک غیرت مند ممن ہوتے ہوئے کام کرنے لگا یا لگی ہوں میری مخالفتیں ہوں گی اہد اتیق میں بھی ایسے ہوتا رہا اہد جدید میں بھی ایسے ہوتا رہا ابتدائی کلیسیہ میں بھی ایسا ہوتا رہا اہد حاضر میں بھی سچے منجے ہوئے روح القدس سے معمور خدام اور خادماؤں کے ساتھ ایسے ہوتا رہا مسیح خداون نے کیا کہا کہ میرے نام کی جب سیل تم پر ہوگی تو مخالفتیں ہوں گی ستائے جاؤگے قید خانوں میں ڈالے جاؤگے قتل بھی کیے جاؤگے بری باتیں تمہارے خلاف کی جائیں گی لیکن یاد رکھو کہ یہ سب کچھ اس لیے تم پر ہو گزرے گا کیوں کہ تم میرے ہو اور یاد رکھو کہ میرے پیچھے آنا ہے نا تو سلیب اٹھا کر پیچھے چلو آن تمہ ہوں doesn't matter لیکن جو بات matter کرتی ہے وہ یہ کہ میری خاطر تمہیں دکھوں کی صلیب جو نا دیدنی ہوگی اٹھانا ہوگا میرے پیچھے آنا یہ پھولوں کی سیج پر چلنا نہیں یہ کانتوں کی شہرہ ہے انیہاو مہمیہ خدا کا کام خدا کے لیے کام اور اس کے جلال کے لیے کر رہا تھا اور اس کی مخالفتیں بھی بہت ہوئی ہم پانچ باب میں اس حقیقت کو دیکھتے ہے کہ مالی فقدان اور کہت سالی کے سبب سے جو تعمیر شہر یروشلیم ہے اور تعمیر فصیل یروشلیم ہے وہ کام اب سٹاپ ہو جاتا ہے رک جاتا ہے اور چار باب کے اختتام پر چوتھے باب کے اختتام پر ہم بڑی فتح وہاں پر دیکھتے ہیں مخالفین تھے لیکن نہمیہ اور اس کے لوگ ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ہتھیار لے کر ان دیواروں کو چنتے چلے جا رہے اور بناتے چلے جا رہے تھے یہ تلواریں چلانے کے لیے تو نہیں لیکن دکھانے کے لیے تھی کہ دیکھنے والے کو جب تلوار نظر آئے گی تو آگے بڑھنے سے پہلے اپنا ساما خود کر کے آگے بڑھے گا یہاں اسی حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ نے جو دوسروں کی طرف سے مخالفت تھی اس کا برپور طریقے سے سامنا کیا غیروں کی طرف سے جو مخالفتیں تھیں ان کا اس نے بھرپور طریقے سے سامنا کیا لیکن اب پانچ میں باب میں جب ہم جاتے ہیں تو پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک تعمیر کا کام ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا رک جاتا ہے لیکن آخر کیا ریزن تھا اس کے پیچھے کہ یہ کلام رک گیا پہلے تو غیروں کی طرف سے مخالفتیں تھیں ان مخالفتوں پر یہ خدا کے لوگ اس کے نام سے غالب آئے لیکن اب کیا ریزن تھا کیا وجہ تھی کہ مخالفتوں پر بھی غلب آ پایا غالب ہوئے اور مخالفوں کو مغلوب کیا خود فاتے ہوئے دوسروں کو مفتو کیا خود جیتے دوسروں کو ہرایا جو مخالفین تھے لیکن اب کیا سبب ہوا ہے کہ یہ کام جو تعمیر کا تھا وہ رک گیا ہے ایک سبب تو یہ تھا اس کام کے رکنے کے پیچھے کہ خدا کے لوگ جو اہلِ یہودہ و یرو شلیم اب آ کر اسیری سے واپس آئے ان کے پاس کوئی توشہ جمع نہیں تھا کئی اشروں کے بعد وہ واپس لوٹے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ اب یہاں آ کر خرچ کریں اور کھائیں پیئیں جو تھانا خدا کے گھر کی تعمیر کے کام کا خرچہ فصیلِ یرو شلیم اور شہرِ یرو شلیم کی تعمیر اور آبادکاری کا خرچہ وہ تو شاہِ فارس خورس نے اٹھایا ہوا تھا خدا نے اس کو تیار کیا تھا کہ یو سپورٹ ڈیم میٹیریل کے اعتبار سے بھی اور مالی طور پر بھی خدا نے اس کے ذریعہ سے ضروریات فرہم کی لیکن اب ان کے پاس اپنا کچھ نہ تھا جس کے ذریعہ سے وہ خدا کا کام بھی کرتے خدا کے لیے کام کرتے اور اپنے خاندانوں کی لک آفٹر یعنی کیر بھی کر پاتے ایسا نہیں تھا غربت اور مفلسی اور بھوک ان کے دروازوں پر دبکی بیٹھی تھی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کریں تو کیا کریں لکھا ہے پھر لوگوں اور ان کی بیویوں کی طرف سے ان کے یہودی بھائیوں پر بڑی شکایت ہوئی کیونکہ کئی ایسے تھے جو کہتے تھے کہ ہم اور ہمارے بیٹے بیٹیاں بہت ہیں سو ہم اناج لے لیں تاکہ کھا کر جیتے رہیں تو دیکھ لیجیے کہ کس طرح سے وہ اناج کے خریدنے کی بات کرتے ہیں اور یہودی بھائیوں میں اپس میں چہمی گویاں ہونا شروع ہو گئی وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ان یہودیوں میں کچھ لوگ صاحبیں توفیق تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ہاتھ خانی تھے اور ان کی مٹھی میں کچھ نہ تھا اور یوں جو غریب تھے وہ بڑو سے اور ایون بادشاہ سے اشیاء خوردونوش اور پیسہ سود پر لیتے تھے یوں داڑی سے موچھیں بڑھ جاتی تھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا مطلب ہے کرز کی لانت تلے وہ دبے ہوئے تھے جان چھوڑانا چاہتے تھے لیکن چھوٹ نہیں پا رہی تھے خراج اور ٹیکس بہت بڑی تعداد میں ان پر لاغو ہو گیا اور اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ اندروں نے سندھ کی طرح اہلِ یہود بھی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو گروھ رکھنے لگے جب تک کہ یہ پیسہ ادا نہ ہو جائے انتہائی بری حالت تھی اب اہلِ یہودہ کی اور جس کے نتیجے میں اس غربت اور مفلسی کے سبب سے ان یہودی لوگوں کی آپس میں لڑائی ہونے لگی آپس میں لڑنے جگڑنے لگے دیکھئے جب ابلیس کوشش کرتا ہے نا کہ باہر والوں کے ذریعہ سے ہم پر اپنی دہشت جمائے اور جب اس کی دال نہیں گلتی وہ باہر سے آتشی تیر پھینکنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر وہ دبے پاؤں اندر آ جاتا ہے اور پھر وہاں موجود ہو کر وہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی آپس میں ان کی آپس میں ایسی جنگ کرواؤں نفاق یعنی نا اتفاقی ایک دوسرے کے خلاف نفرت اور قدورت کا بیج باؤں کہ آپس میں لڑے مرے اور اس وقت سرزمین پاکستان میں کیا ہو رہا ہے میں جب یہ سٹیڈی کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ آج پاکستان کی سیچویشن کچھ ویسی ہی لگ رہی ہے جیسے اہل یہودہ کی تھی پاکستان میں بھی ٹیکس کہاں پہنچ گیا مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی امیر امیر ہوتا جا رہا اور غریب غربت کی قبر میں اپنی ٹانگیں لٹکائے ہوئے اور پھر حیرانگی اس بات کی ہے کہ کلیسیا مقدسوں کی جماعت ہے عبلیس کوشش کرتا ہے کہ مسیح کا بدن مقدسوں کا بدن ٹوٹ جائے بکھر جائے پارا پارا ہو جائے مختلف مشنوں نے اور دھڑے بندیوں نے کسی حق تک ایسا کربی دیا ہے نا اتفاقی نفاق نفرت اور قدورت اور مازرت کے ساتھ ہم قائدین کلیسا اپنی اپنی کرسی پر سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی اور بیٹھ نہ جائے نابیدنی طور پر لگتا ہے کہ جدر جاتے ہیں نابیدنی رسیوں کے ساتھ یہ کوسی ہم نے اپنے ساتھ ماند رکھی ہے کہ کوئی مجھ سے چھین نہ لے چرچ کے اندر حاللویہ مگر مچ کے آنسو لیکن باہر نکلتے ہوئے ہی ہمارے چال ڈھال بدل جاتے ہیں غریب مسیحی فنانشلی جو کمزور ہیں کون ان کا خیال رکھتا ہے ابھی آ رہا ہے نا مسیح کی ولادت کا دم تو دیکھ لیجئے گا کہ کتنے خدام غریب کے گھر میں کیک اور مونگ پھلیاں اور ریوڑیاں اور دال سمیاں لے کے جائیں گے دیکھ لیجئے گا خود پتہ چل جائے گا غریب پستا چلا جا رہا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہی صداقت یہاں نظر آتی ہے اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور بعض ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ہم اپنے کھیتوں اور انگورستانوں اور مکانوں کو گرو رکھتے ہیں پستانوں پر بادشاہ کے خراج کے لیے روپیہ کرز لیا کرز لیا ہے پر ہمارے جسم تو ہمارے بھائیوں کے جسم کی طرح ہے اور ہمارے بال بچے ایسے ہیں جیسے ان کے بال بچے اور دیکھو ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو نوکر ہونے کے لیے غلامی کے سپرد کرتے ہیں یہ بات میں آرڑی کر چکا اور ہماری بیٹیوں میں سے بعض لونڈیا بن چکی ہے اور ہمارا کچھ بس نہیں چلتا کیونکہ ہمارے کھیت اور انگورستان آورو کے قبضہ میں ہے یہ سچوئیشن تھی ان اہل یہودہ کی جیسے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یاد کیجئے کہ یہ نہمیہ کی کتاب پیسہ سے مطالق نہیں ہے یہ نہمیہ کی کتاب تو یروشلیم کی تعمیر کی بات کرتی ہے لیکن مالی 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 مسائل نے جو شہر یروشلیم اور فصیل یروشلیم کی تعمیر کا کام تھا اس کام پر منفی اثر ڈالا کام لیکن ٹیکس بہت ہائی تھا کرز لینے پر سود بڑھتا چلا گیا اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو گرب رکھنے لگے نوکروں غلاموں اور لانڈیوں کے طور پر مالدار لوگ فائدہ اٹھاتے چلے گئے لیکن یاد رکھیں جب آپس میں نفاق اور بگاڑ اور نفر کا انصر پایا جائے تو پھر دشمن کا ہاتھ کھل جاتا ہے اور وہ شادمان ہوتا ہے کہ اگر میں باہر وانوں کے ذریعہ سے ان کو نیست نہیں کر پایا تو اب ان کے اندر ان کی اپنی جماعت ان کے اپنے لوگوں میں ایسی نفرت و قدورت کا بیج بوتا ہوں کہ وہ مزید ایک روح ایک دل اور ایک خیال ہو کر آگے بڑھ نہ سکے میرے میرے عزیز بھائیو اور بہنو ان پانچ آیات کے مطابق میرے لیے اور آج کے لیے آپ کے لیے یہ بہت بڑا درس یعنی سبق ہے کہ خدا کے لیے کام کرنے سے پیشتر قیمت کا اندازہ لگانا ضروری ہے اور اپنے دشمن کے دعو کو پہچاننا ضروری ہے جو شاید کسی بیرونی طاقت کے ذریعہ سے بھی اور پسیبل ہے کہ جب وہاں وہ کامیاب نہ ہو تم ہمارے اپنے اندر سے ہماری اپنی کمیونٹی سے ایون اپنی فیملی میں سے ہماری مخالفت کے لیے کسی کو وہ تیار کرے ان مخالفتوں کے جلتے ہوئے آتشی پیروں کے بجانے کے لیے ایمان کسی پر اور ڈھال کا مسلسل استعمال کریں اور آنے والے ایام میں مہینوں اور سالوں میں باہر سے بھی اور اندر سے بھی اور زیادہ طوفان امڈنے کو ہے خدا کرو آج یہ کہہ رہا ہے کلیسیہ والو اپنی سفے باندھ لو یک دل اور یک خیال رہو پہلا کرنٹیوں تیرا باب جو محبت کا باب ہے وہ رٹے لگانے کے لیے نہیں ہے اگر زبانی یاد کیا جائے تو کوئی بری بات بھی نہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے زبانی یاد کر لیں لیکن اثر کوئی بھی نہ ہو ایسے ہی ہو جیسے پانی سے بھری ہوئی بالٹی ہم نے سمتد فرش پر انڈیل دی تو کوئی فائدہ نہیں ہے خدا بن آج مجھ سے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ کلام کی ان باتوں کو خبرداری اور آگاہی کی باتوں کو اپنے من میں بسالو تا کہ تمہارا جیون میرے ساتھ اور زیادہ استوار ہو سکے دشمن کو پہچالو اور اس کے دعو کو پہچانو اپنے بیچ میں کوئی خلا نہیں آنے دینا میاں بیوی کے درمیان خاندان کے بیچ میں کلیسیا کے بیچ میں بھائی چارے کے بیچ میں کوئی نفرت کوئی کڑوا بیج کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمیں سکائپ آئی دی پر ملنے سے باز رکھے یا فیس بک پر لائی پروگرام دیکھنے سے باز رکھے یا واتس اپ گروپ میں کلام کی ان باتوں کو سیکھنے سے باز رکھے کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے آئے ہم اپنے دشمن کے دعو کو پہچانتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں اور یسو کے نام سے جو قدرت والا نام ہے اپنے دشمن کا اور منفی سوچوں کا مقابلہ کرنے والے ہوئے تاکہ خداون کا نام میرے اور آپ کے وسیلہ سے جلال پائے خداون مجھے آپ کو اور آپ کے گیرانے کو اس کلام پاک کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے اور ہمیں فضل دیں کہ اس کلام کو ہم اپنے دلو میں بسنے دیں گاڈ بلیس یو بلیس